سب سے زیادہ چوری چوکیدار نے آپ لوگوں سے کی ہے پچھلے پانچ سال میں جو بھی ہم نے آپ کے لئے کیا نریندر موڈی جی نے آپ سے ٹھینہ ہم نے یہاں ہسپتال بنایا اس کو نہیں بننے دے رہے تھے اور پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا آپ یاد رکھئے آپ کے ساتھ امیٹی کے ساتھ سو تہلا بیوار کیا ہے ان لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی انہوں نے آپ سے لیا جو بھی انہوں نے آپ سے لیا میں اس کا دونہ آپ کو واپس گھنوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ایک اور بات سن لیجئے نریندر موڈی نے پانچ لاکھ پچپن ہزار کروڑ روپے پندرہ لوگوں دیئے ہیں پانچ مہینے پہلے میں نے کانگریس پارٹی کے ایکانومیس کو بلایا تھنک ٹینک کو بلایا ان سے کہاں میرے پاس آئیے ایک بات کرنی ہے میں نے ہندوستان کے گریب لوگوں کو اس چوکیدار نے پانچ سال مارا ہے پیٹا ہے پانچ سال اس چوکیدار نے ہندوستان کی جنتہ سے ہندوستان کے کسانوں سے مزدونوں سے ماتاؤں بہنوں سے چوری کی ہے پندرہ لاکھ روپے اس نے جھوٹ بولا آپ لوگ مجھے سچائی بتاؤ پتہ لگاؤ ہندوستان کے سب سے گریب لوگوں کو اگر ہندوستان کی سرکار پیسہ دینا چاہتی ہے تو کتنا پیسہ دے سکتی ہے ایک ہی شرط ہے نوٹ بندی جیسے ہندوستان کی اردھ ویوستہ کو نقصان نہیں پہچانا آپ جائیے میں نے کانگریس کے تنگ ٹینک سے کہا آپ جائیے تین چار مہینے میں واپس آئیے پتہ لگائیے کتنا پیسہ امیٹھی کے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جا سکتا ہے پتہ لگائیے تلوئی اتر پردیش کے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ڈالا جا سکتا ہے اور میں آپ سے لمبا بھاشن نہیں سننا چاہتا ہوں میں تھیوری نہیں چاہتا میں نمبر چاہتا ہوں بینہ نمبر واپس مت آنا میرے کمرے میں پانچ مہینے بعد آتے ہیں پانچ مہینے بعد آتے ہیں کاغذ پہ سفید کاغذ پہ ایک نمبر لکھا ہے بہتر ہزار روپے میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے بہتر ہزار روپے بہتر ہزار روپے پانچ سال کے دس سال کے بیس سال کے پندرہ سال کے بہتر ہزار روپے پانچ لوگوں کو دس لوگوں کو پندرہ لوگوں کو کتنے لوگوں کو سیدھا ڈائریک بتائیے مجھے کہتے دیکھئے ہم نے پورا کیلکیولیشن کر لیا ہے کاغذ پارٹی کے سرکار پانچ کروڑ پریواروں کے پچیس کروڑ لوگوں کو سال کے بہتر ہزار روپے دے سکتی ہے مطلب سوچئے مطلب سوچئے پچیس کروڑ لوگوں کے پچیس کروڑ لوگ پانچ کروڑ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے ہر مہینے پہلی تاریخ چھ ہزار روپے اندر جینوری چھ ہزار فبری چھ ہزار دسمبر چھ ہزار مطلب سال کے بہتر ہزار پانچ سال کے تین لاکھ ساتھ ہزار روپے تین لاکھ ساتھ ہزار روپے پانچ کروڑ لوگوں کو ہندوستان کی سرکار دے سکتی ہے اور یہ جو چوکیدار ہے یہ گھوم گھوم کے کہتا ہے سرکار کے پاس پہتا نہیں کیونکہ چوکیدار پھر کہتا ہے یہ چوکیدار کہتا ہے پہلے پورے دیش میں دن بھر کسانوں کے کھیت پشو کھاتے ہیں ابھی آتے وقت میں نے دیکھا بھائی اور بہنوں آپ نے کسان کے گھر کے سامنے کبھی چوکیدار دیکھا ہے مزدور کے گھر کے سامنے چوکیدار دیکھا ہے یہ ماتائے بہنیں آئی ہیں ان کے گھر کے سامنے کیا چوکیدار ہے یہ یوگا کھڑا ہے اس کے سامنے گھر کے سامنے چوکیدار ہے نہ مگر پچھلے پانچ سالوں میں ہر کسان نے رات بھر اور اپنے ستویم اپنے کھیت کی چوکیدار یہ کی ہے کیوں اب چوکیدار کہتا پہلے کہتا تھا مجھے 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 چوکیدار چوکیدار کو امیتھی کی جنتا کو اتر پردیش کی جنتا کو ہندوستان کی جنتا کو بینک کے سامنے کھڑا کیا ایسی دھوپ میں پورا ہندوستان لائن میں کھڑا ہوا ان کے جیب میں سے چوکیدار پیسہ نکالا آپ کے جیب میں سے چوکیدار آپ کے جیب میں سے نیلا کرتا پہنے آپ کے جیب میں سے چوکیدار نے پیسہ نکالا جب آپ بینک کے سامنے کھڑے تھے آپ مجھے بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہندوستان کے چور کھڑے تھے کیا کالے دھر والے کھڑے تھے نیرب موڈی محول چوکسی کھڑا تھا ہنی لمبانی کھڑا تھا کیا نہیں ہندوستان کے اماندار لوگ کھڑے تھے لاکھوں کروڑ روپے آپ کے جیب سے نکال کے چوکی دار نے نیرب موڈی کے بینک اکار پر ڈالا ہے 35000 کروڑ روپے ایک سال کا منرے گا پیسہ ایک بھی اکتی کو پکڑایا ہے فرانس کا راشترپتی کہتا ہے कि نریندر جموڈی جی میرے پاس آئے कि مجھے کہتے ہیں कि اگر آپ کو رافائل ہوئی جاتھ خریدنا ہے तो आपको तीन काम करने पड़ेंगे पहला काम एचेल कंपनी को परे कीजिए सरकारी कंपनी अनिल अंबानी को कॉंट्रैक दीजिए दूसरा काम 526 करोड का हवाई जहाज मत खरी दिया 1600 करोड रुपे का खरी दिया बैंगल और में जो एचेल की फैक्ट्रियों उधर हवाई जहाज ना बने हवाई जहाज फ्रांस में बनाईए क्योंकि तीस हजार करोड रुपे अनिल अंबानी की जेव में डालने हैं प्रांस के राष्ट्रपतीण ने मैं नहीं कह रहा हूँ बासीन तिलोई की जंता फ्रांस के राष्ट्रपती ہوای جہاز خریدے گئے اور اسی لیے ہندوستان میں امیتھی میں بینگلور میں شاید پلوئی میں رافائل ہوای جہاز کی فیکٹری نہیں لگ سکتی یہ چوکیدار کا کام ہم نیای یوج نہ دیں گے اس کے پیچھے دو سوچ پہلی سوچ نیای نریندر موڈی نے پندرہ لوگوں کو لاکھوں کروڑ روپے دیا ہم پانچ کروڑ لوگوں کو لاکھوں کروڑ روپے دیں گے نیای دوسری بار نریندر موڈی نے نوٹ بندی کی گبر سنگھ ٹیکس لاغو کیا اور اس کا اثر ہمار آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکلا اردھ ویوستہ سسٹم میں سے ایک آنومی میں سے پیسہ نکلا ان چوروں کے ہاتھ کیا ان چوروں نے پیسہ ویدیش پہنچایا مگر آپ کے جیب میں سے جیسے پیسہ نکلا آپ لوگوں نے مال کھریدنا بند کیا کوئی شرٹ کھریتا تھا کوئی پینٹ کھریتا تھا کوئی جھوٹا کھریتا تھا آپ نے بند کیا جیسے ہی آپ نے مال کھریدنا بند کیا ہندوستان کی فیکٹریوں نے مال بنانا بند کیا جیسے ہی ہندوستان کی فیکٹریوں نے مال بنانا بند کیا فیکٹریوں کے مالک نے یوگاؤں سے کہا دیکھئے اب آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیکٹری بند ہے بیروزگاری بڑی پیتالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری آج ہے ہندوستان میں چوکیدار کا کام ستائیس ہزار یوگاؤں چوبیس گھنٹے میں ہر چوبیس گھنٹے اگر آپ آج صبح دیکھیں اور پھر کل صبح دیکھیں گھڑی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ہندوستان میں ستائیس ہزار یوگاؤں نے روزگار ہویا ہر چوبیس گھنٹے میں نریندر مہدی نے کہا دو کروڑ کو جوڑوزگار دھوں گا اُلٹا ستائیس ہزار چوبیس گھنٹے میں کھوتے ہیں اب ہم نیا یو جنا یا لاغو کریں گے جیسے ہی آپ کے جیب میں پیسہ جائے گا بینک اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسہ جائے گا چھ ہزار روپے پانچ کروڑ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں بہتر ہزار روپے سال کے آپ لوگ مال خریدنا شروع کروگے کوئی شرٹ خریدے گا کوئی پینٹ خریدے گا جوتا خریدے گا کوئی ٹی شرٹ خریدے گا کوئی چشمہ خریدے گا کوئی کیامرہ خریدے گا جو بھی آپ خریدے گے جیسے ہی آپ مال خریدنا شروع کروگے ہندوستان کی فیکٹریہ مال بنانا شروع کروگے جیسے ہی فیکٹریہ چالو ہوں گی ہندوستان کے کروڑوں یوماوں کو فیکٹریوں میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تلوی کا امیتھی کا رائی بریلی کا اتر پردیش کا ہندوستان کا فائدہ ہوگا یہ ہے نیای یوجنہ کے پیچھے سوچ تھوڑا سمیں یوان کو ڈائریکٹ میسیج دینا چاہتا ہوں نریندر موڈی نے کہا دو کروڑ یوان کو سال میں روزگار آپ مجھے جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بول دیا مگر میں آپ کو امیتھی کے رائی بریلی اتر پردیش تلوی سب کے یوان کو کہنا چاہتا ہوں 22 لاکھ سرکاری نوکریہ آج تھالی ہیں میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ سال کے اندر یہ جو 22 لاکھ نوکریہ تھالی پڑی ہیں ان کو میں بھر کے دے دوں گا اگلے سال کا 10 لاکھ یوان کو پورے ہندوستان میں پنچائتوں میں روزگار دیا جا سکتا ہے 10 لاکھ یوان کو پنچائتوں میں کانگریس پارٹی روزگار دے دے گی آخری بار تلوی کا یوان کو اتر پردیش کا یوان کو بزنس چالو کرنا چاہتا ہے دھندہ کرنا چاہتا ہے مگر جب بھی آپ بزنس چالو کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں پندرہ بیس ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی جاؤ بھئیہ پرمیشن کی ضرورت پرمیشمن مانتے ہو کہتے ہیں بھئیہ ادھا رہاو پرمیشن پرمیشن سے پہلے بھئیہ رشوت دو ایک کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ میں تلوی کے یوان کو رشوت دینی پڑتی ہے ہم پتہ لگتا ہے بزنس چلانے والا پیسہ پورا کا پورا پرمیشن لینے میں چلا جاتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ تلوی کا یوہ ہندوستان کے لئے روزگار پیدا کرے ہم چاہتے ہیں کہ تلوی کا یوہ چھوٹا بزنس چالو کرے ہم چاہتے ہیں ہندوستان کے بینک کا پیسہ آنے لمبانی کے جیب میں نہ جائے تلوی کے یوہ کے بینک اکاؤنٹ پہ جائے تو ہم نے ایک نیا قانون بنایا ہے 2019 کے چناؤں بزنس چالو کرنے کے لئے کوئی بھی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تین سال کوئی پرمیشن مطلب آپ اپنا بزنس چالو کرو دھندہ کرو تین سال بعد جب آپ کے پاس 10 15 20 لوگ کام کریں تب آپ جاؤ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کوئی میرا بزنس ہے تیس چالیس لوگ میرے لئے کام کرتے ہیں اب پیسہ بن رہا ہے اب آپ مجھے پرمیشن دو کسانوں کو میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور اس سے تلوی کے کسانوں کو فائدہ ہوگا نریندر موڈی جی نے کرزم آپ نہیں کیا بیما کا پیسہ آپ سے چھین کے دس ہزار کروڑ روپے انہی چوروں کو دیئے انہی لنبانی کو ڈسٹرٹ پکڑا رکھیں جمو کشمیر کا پورا کا پورا بھیما انہی لنبانی کو دے رکھا تھا ہم نے پکڑا کسان کا ایک روپیہ کرزم آپ نہیں کر سکتے ان کا پانچ سراک پچپن ہزار کروڑ روپے مات کر سکتے ہیں تو ہم نے نریندر لیا ہے اس سال جب بجٹ پیش ہوگا کانگریز پارٹی جب بجٹ پیش کرے گی ابھی دو تین مہینے میں دو بجٹ پیش ہوگے ایک بجٹ پیش ہوگا نیشنل بجٹ ہندوستان کا بجٹ اور دوسرا بجٹ پیش ہوگا ہندوستان کے کسان کا بجٹ اس میں ہندوستان کے اتر فدیش کے تلوئی کے ہر کسان کو ہم بتا دیں گے اس سال کی شروعات میں بتا دیں گے کہ اس سال آپ کا اتنا کرزم آف ہونے جا رہا ہے آپ کے کھیت کے پاس اس پرکار کی فیکٹری بنے گی تفان آئے گا آندھی آئے گا آپ کو اتنا محافظہ ملے گا ایم ایس پی آپ کی اتنی بڑھائی جائے گی پورا اور پورا سال کے شروعات میں کسان بجٹ میں ہندوستان کے تلوئی کے سب کسانوں کو سال کی شروعات نہیں بتا دیا جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ایک آخری بات جو ہمارے کسانوں نے مجھ سے کہیں سوال پوچھا مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہا دیکھئے ارب پتی کرزہ لیتا ہے ہاں ویجے مالیاں گس ہزار کروڑ روپے لے گیا لندن میں گھوم رہا ہے ہاں پرائیوٹ ہوای جہاز میں اڑتا ہے دن بھر کھانا کھاتا ہے موج کرتا ہے پارٹی پارٹی میں جاتا ہے اس کی پوری زندگی موج کی زندگی ہے مگر اگر کسان بیس ہزار روپے لیتا ہے کردہ بینک سے اور بیس ہزار روپے واپس نہیں دے پاتا ہے تو اس کسان کو پکڑ کے ڈنڈا مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور میں بہت سارے کسانوں سے ملاؤں ان سب نے مجھے یہ بولا ان نے مجھ سے پوچھا کیا یہ آپ کو میاں لگتا ہے یہ صحیح لگتا ہے کہ چور بھار بیٹھے موج کرے اور ایماندار کسان جیل میں بیٹھے میں نے کہا صحیح نہیں لگتا تو انہوں نے کہا کاروائی کیجئے ہمارے لئے کچھ کیجئے در لگتا ہے ہمیں کرزہ نہ لوٹایا جیل چلے جائیں گے تو میں نے اور کانگریس پارٹی نے ایک ایتحاسک نینے لیا ہے ہلا دے گا آپ کو ابھی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں ہلا دے گا مگر کانگریس پارٹی ایسا کام کرتی ہے 2019 کے بعد ہندوستان کے کسی بھی کسان کو تلوئی کے کسی بھی کسان کو کرزہ نہ لوٹانے کے لیے جیل میں نہیں ڈالا جا سکے گا اب سوچئے سوچئے آپ کے سرکار کیا کر سکتی ہے اور وہ چوکدار بن بھر جھوٹ بولتا ہے اس نے پانچ سال پانچ سال ہندوستان کا ٹائمز آیا کیا دیکھیں نیا نعرہ چلا ہے میں نے نہیں چلایا پہلے نعرہ ہوا کرتا تھا چھے دن لوگ کہتے تھے آئیں گے اب دیکھئے نیا نعرہ دیکھئے چوکی دار چوکی دار چوکی دار یہ دیکھیں پریس والے ہسنے دیکھئے یہ دیکھو یہ دیکھو ہسی آ رہی ہے ان کو ہاں میں سمجھتا ہوں اچھا ہسی کی باری میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو ہسی بھی آ رہی ہے ہسی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اگر انہوں نے اپنی من کی بات کر دی تو ان کو دو ڈنڈے پڑھیں گے نریند موڈی جی ماریں گے مگر دن بھر ان کو نریند موڈی جی کی من کی بات کیمرا سے لینی پڑتی ہے اس لیے ان کو ہسی آ رہی ہے 2019 کے چنانے کے بعد آپ کو جو لکھنا ہوگا آپ لکھنا ہمارے قلاب بھی لکھنا ہوگا تھوڑا لکھ لینا کوئی بار فرق نہیں پڑتا ہم سچائی کی لڑائی لڑتے ہیں تلوی کی جنتہ سے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے میرا آپ کے ساتھ پریبارک کرشتہ ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ڈلی میں کانگرس پارٹی کی سرکار بنی جو پانچ سال کا آپ کا نقصان کیا ہے نریندر موڈی نے چوکیدار نے فوڈ پارچ چھنا یہ جو ہمارا ہسپتال ہے اس کو روکا آپ سے سکول چھنا جو آپ کا تھا جو آپ کا تھا تلوی کا تھا آپ سے چھنا میں دیکھتا ہوں ہماری سرکار بنے گی دو گناہ کام دو گناہ کام میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور جب یہ بی جے پی کا لوگ آتے ہیں میں پردان منتری آتے ہیں اور یہاں جھوٹے بھاشن کرتے ہیں ایک بار ان سے یہ بھی سوال کر لیجئے کہ انہوں نے تیس ہزار کروڑ روپے انیل امبانی کو کیوں دیئے اور یہ بھی پوچھئے تیس ہزار روپے تیس ہزار کروڑ روپے کے لیے انیل امبانی نے ان کے لیے کیا 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 مفت میں تھوڑی ہوتا ہے انیل امبانی کو اس نے تین ہزار تیس ہزار کروڑ روپے دیئے ریٹرن میں کیا ملا کیا واپس کیا دیا یہ پوچھ لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں میں جیسے ہماری سرکار آئے گی نا جو چل رہا ہے رافائل کا انکوائری ہوگی انکوائری ہوگی مودی جی یہ آپ مت بھولئے انکوائری ہوگی اور سچائی بہار آئے گی جو فرانس کے راشترپدی نے کہا وہ بہار آئے گا جو ہندوستان کی ڈیفینس منسٹری کے فائلوں میں لکھا ہے پورے دیش کو پتہ لگے گا اور دو ہی لوگ دو ہی لوگوں کا نام آئے گا بھائی اور بہنوں انیل امبانی اور نریندر موڈی کیونکہ چوکیدار یہ یہ ہے سچائی کسانوں کو نقصان پہنچایا ڈیوان کا ٹائمز آیا کیا بے روزگاری دی نوٹ بندی کی منریگا کا مزا کوڑاتے ہیں منریگا کا مزا کوڑاتے ہیں پارلومنٹ ہاؤس میں کہتے ہیں منریگا سے کسی کو فائدہ نہیں ماتے ابھی میں کیرل گیا وہاں پہ ایک لڑکی civil services عادیوادسی لڑکی گریب لڑکی civil services کا exam پاس کرتی ہے میں نے اسے پوچھا بتاؤ ماما پاپا کیا کرتے ہیں کہتی ہے میرے ماما پاپا منریگا میں کام کرتے ہیں منریگا میں کام کرتے ہیں بچی کو منریگا نے civil services تک پہنچا دیا اور پردھان منتری منریگا کا مزا کوڑاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے سو دن دیتے تھے نا اس بار ایک سو پچاس دن دیں گے جو انہوں نے گریبوں سے چھینا کسانوں سے مزدوروں سے یوماوں سے چھینا اس کا دگنا میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا دگنا میں انی لمبانی جیسے چوروں سے چھین کے نا یہاں ڈالوں نیای یوجنا کا لکش یہ ہی ہے بہتر ہزار روپے سال کے تین لاکھ ساتھ ہزار روپے پانچ کروڑ پریوانوں کو اچھا آخری بات بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ بہت سارے پرش کھڑے ہیں مجھ سے گصہ مت ہوئی گصہ مت ہونا نیای یوجنا کا پیسہ جو پانچ کروڑ پریوانوں کو جا رہا ہے وہ محلہ کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گا میں پہلے ہی بتا رہا ہوں میں پہلے ہی بتا رہا ہوں محلہوں کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گا آپ محلہوں سے لے لے نا پیسہ میں نہیں جانتا مگر جائے گا ان کے بینک اکاؤنٹ میں اچھا ان کے لئے ہم دو تین اور چیزیں کرنا چاہتے ہیں لوگ سبہ ویدان سبہ راجت سبہ میں 2019 کے بار 33 پرتشد آپ کو محلہیں دکھائی دیں گی ریزرویشن محلہوں کے لئے ہم کرنے جا رہے ہیں 33 پرتشد سرکاری نیشنل لیبل کی سرکاری نوکری 33 پرتشد محلہوں کو جائے گا آخری بات میرے کوشش رہی تھی کہ ہم امیتھی کو شکشہ کا سینٹر بنائیں پیٹرولیوم انسٹیٹیوٹ دیا FDDI دیا نفت دیا ٹریپل آئی ٹی دیا ٹریپل آئی ٹی انہوں نے چھین لیا میں نے سوچا تھا کہ ہم امیتھی کو شکشہ کا سینٹر بنائیں اے ایرون آٹکل یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی وہ انہوں نے بننے نہیں دی کافی کام ہوا مگر مگر ابھی بہت باقی ہے میں جانتا ہوں آپ کو سکول چاہیے گیارنٹی ہو جائے گا مگر میں وہاں نہیں رکھوں گا میں وہاں نہیں رکھنے والا ہوں میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں میرا پلان کیا ہے میرا پلان ہے ہمیں میں امیتھی کو صرف اتر پردیش کا نہیں ہندوستان شکشہ کا سینٹر بنائیں دوسری بار دوسری بار آج کوڑ پاک کی سوچ آپ کوڑ پاک کا لکش تھا کہ ہم امیتھی میں چالیس پچاس الگ الگ پروسسنگ کے کار کھانے لگا جائے یہ چپس کے پکٹ دے گئے آپ چپس کا کار کھانے تماتو کچپ دیکھا آپ نے تماتو کچپ کا کار کھانے سویا اب ان کا تیل ہوتا ہے الگ الگ تیل ہوتے ہیں منٹ ہوتا ہے الگ الگ چیزیں ہوتے ہیں ایسے ہم پچاس کار کھانے یہاں امیتھی میں ڈالنا چاہتے ہیں پچاس پچاس کار کھانے امیتھی کا کسان سیدھا اپنا مال جا کر اس کار کھانے میں بیجھتے ہیں اگر آپ تماتو کچپ والے کار کھانے میں اگر آپ علو گاتے ہیں علو کے چپس والے کار کھانے میں جو بھی آپ گاتے ہیں اس کے کار کھانے آپ جا کے بیجھتے ہیں سیدھا پیسہ آتا اور اسی کار کھانے میں اسی کار کھانے میں ہزاروں یوہوں ہزاروں یوباؤں کو روزگار ملتا اور میری سوچ تھی کہ اس کار کھانے کو ہم فرصد گنج کی جو ائر سٹریپ ہے اس کے مادیم سے پوری دنیا کو جوڑ دیں کہ امیٹھی کا امیٹھی میں جو اگتا ہے وہ صرف ہندوستان میں نہ بکھے وہ پوری دنیا میں امریکہ میں جاپان میں چائنہ میں جا کے بکھے اور آپ کے جیب میں پیسہ آئے میں دور درشتی کا آدمی ہوں نریندر موڈی جی نے یہ آپ سے جو چھینہ یہ آپ کے قلاب سب سے بڑا انیائی کیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پچاس فیکٹری کا فوٹ پارک تھا میں یہاں پہ سو فیکٹری کا فوٹ پارک لگوں گا جب تک امیٹھی رائے برے لی تلوی کے کسان کو فوٹ پارک کا فائدہ نہیں ہوگا میں رکنے والا نہیں میں یہ کام گیارنٹی کر کے آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ سب کو دل سے میں دھنیواز کرنا چاہتا ہوں اتنی گرمی میں آپ آئے اتنا پیار دیتے ہو آپ مجھے اس کے لیے بہت بہت دھنیواز نمسکار جہے 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 جہے